اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روزنامہ الفضل قادیان دار الامان مرخہ انیس جون انیس سو تیرہ صفحہ نو جلد ایک نمبر ایک تصدیق المسیح حضرت مسیح معود علیہ السلام نے اپنی کتب میں نبوت کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں ایک تشریعی نبوت اور ایک غیر تشریعی نبوت اسی طرح لکھا ہے کہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام موسوی سلسلے کے آخری خلیفہ تھے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے تابع تھے اور پھر ان سے اپنی مماسلت بتلائی ہے اس پر بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ تشریعی نبوت اور غیر تشریعی نبوت کا کیا ثبوت ہے اور قرآن شریف کی کن آیات میں اس قسم کی نبوت کا ذکر کیا گیا ہے اور پھر اگر ثابت بھی ہو جائے کہ شریعت کی دو قسمیں ہیں تو یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام شریعت لے کر نہ آئے تھے حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ان کی طرف سے فرماتا ہے کہ آتانی القتاب یعنی خدا نے مجھے کتاب دی ہے اسی طرح فرمایا ہے کہ وَلْيَحْكُمْ أَحْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا آزَلَ اللَّهُ فِيهِ یعنی بالانجیل انجیل کے مطابق اور چاہیے کہ اہلِ انجیل اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں اتارا ہے اور پھر مسیح علیہ السلام کی بیست کے متعلق فرماتا ہے کہ وَلِئُ حِلَّ لَكُمْ بَعَضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ یعنی حضرت مسیح علیہ السلام اس لیے آئے تھے کہ بعض چیزیں جو تمہارے لیے حرام کی گئی تھیں وہ حلال کر دیں پس ان آیات کی موجودگی میں کیوں کر کہا جاتا ہے کہ ان کی نبوت تشریعی تھی تشریعی نبوت اور غیر تشریعی نبوت اول تو میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن شریف سے دونوں قسم کی نبوتیں ثابت ہیں اور خود ساختہ نہیں ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّا اَنزَلْنَا اتَّوْرَاتَ فِيْهَا هُدَا وَنُورِ يَحْقُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَسْتُحْفِذُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَا تحقیق ہم نے اتاری ہے تورات کہ اس میں نور و ہدایت ہے اور اس پر فیصلہ کرتے ہیں انبیاء جو کہ فرما بردار ہوئے ان لوگوں کے جو یہودی ہیں اور ربانی اور احبار اس وجہ سے کہ وہ حفظ کرائے گئے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے اور اس پر گواہ تھے اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تورات کے مطابق ایک جماعت انبیاء کی فیصلہ کرتی رہی ہے کیونکہ جمع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے چنانچہ معلوم ہوا کہ کچھ انبیاء ایسے بھی گزرے ہیں کہ جو بغیر شریعت کے آئے تھے اور ان کو نبوت تشریح نہیں ملی تھی بلکہ ان کے فیصلے تورات کے مطابق ہوتے تھے اور ان کا کام صرف تذکیہ اور تعلیم تھا چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں نواب صدیق حسن خان صاحب لکھتے ہیں کہ یعنی نبیوں سے مراد وہ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالی نے ان میں ہزاروں انبیاء ایسے بھیجے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی کتاب نہ تھی وہ صرف تورات اور اس کے احکام کے قائم رکھنے اور لوگوں کو اس پر چلنے کی ترغیب دینے کے لیے مبعوث کیے گئے تھے پس اس آیت کے ہوتے ہوئے یہ اعتراض کرنا بالکل بے جا ہے کہ حضرت مسیح معود علیہ السلام نے تشریع نبوت اور غیر تشریع نبوت نبوت کی دو قسمیں کیوں کر قرار دی ہیں مذکورہ بالہ آیت کی تصدیق میں اور آیات بھی ہیں جیسا کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَذَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآٰتَيْنَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ یعنی یہ وہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے بعض ان میں سے وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ہے اور بعض کے درجات بلند کیے ہیں اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو دلائل دیئے ہیں اور روح القدس سے اس کی مدد کی ہے اب اس آیت پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض انبیاء سے ہم نے کلام کیا ہے اور بعض کے درجات بلند کیے ہیں اب اگر کلام سے مراد صرف الہام ہے تو ماننا پڑے گا کہ بعض انبیاء کو الہام تک نہ ہوا تھا اگر ایسا تھا تو پھر وہ نبی کیوں کر بن گئے پس کلام کی کوئی خاص توجیح کرنی پڑے گی اور وہ یہی ہو سکتی ہے کہ بعض انبیاء سے تو کلام شریعت کیا اور بعض کو درجات کی بلندی کے لیے نبی کا خطاب دیا ہے ورنہ کوئی شریعت ان پر نازل نہیں ہوئی اس بات کا ثبوت کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی نبوت تشریعی نہ تھی بلکہ وہ صرف بشارت لے کر آئے تھے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے نمبر میں دیا جائے گا تشریعی نبی کیا موسیقی موسیقی